بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و امام المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ و صحبہ ومن سنن بسنتہی الی امی الدین اما بعد برادران اسلام خواتین ملت کل میں نے آپ کے سامنے پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہم پر آئید ہوتے ہیں تین حقوق میں نے ذکر کیے تھے بیان کیے تھے سب سے پہلا حق میں نے ذکر کیا تھا کہ پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر بحیثیتِ نبی اور رسول ایمان لانا دوسرا حق پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور تیسرا حق اللہ کے نبی علیہ السلام کی توقیر کرنا احترام کرنا اور آپ کی عزت کرنا پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہم امتیوں پر بیان کیے گئے ہیں انہی حقوق میں سے ایک حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یعنی آپ کی باتیں یا آپ کے جو کام ہیں جس کو ہم سنت کہتے ہیں اس کو جمع کرنا اس کو پڑھنا اور ان پر عمل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کرنے کا احتمام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے اور ضروری ہے اسے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ جب بھی نبی علیہ وسلم کوئی بات کہتے آپ کوئی بات کرتے تو صحابہ اس کو لکھنے کا احتمام کیا کرتے محفوظ کرتے لکھ لیتے اگر لکھنے کے لئے کوئی چیز میسر نہ آتی تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے اس لئے کہ دین ہے یہ شریعت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُّهَا کہ یہ نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتے اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے جو بھی آپ کہتے ہیں وہ اللہ کا پیغام ہے اللہ کی وحی ہے عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو لکھتے نوٹ کرتے قریش کے کچھ لوگوں نے منع کیا کہ تم احسان نہ کرو اس کے دلیل انہوں نے یہ دی کہ آپ انسان ہیں آپ بشر ہیں آپ سے غلطی ہونے کا امکان ہیں بشر ہونے کی وجہ سے بسا اوقات غصے میں کوئی غلط جملہ غلط بات آپ کی دبان سے نہ نکل کہ نبی کے جو اقوال ہیں اس کو نہ لکھو تحریر نہ کرو تو عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی نمہ قریش کے لوگوں کے منع کرنے کے بعد نبی کے باس آئے اللہ کے نبی سے کہا کہ میں آپ کی ہر بات لکھتا تھا نوٹ کرتا تھا لیکن قریش کے ان لوگوں سے اب میں آپ کے پاس آیا ہوں سوال کرنے کے لئے کہ میں لکھوں کہ نہ لکھوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکتب فولذی نفس محمد بیدی ما یخرج منی اللہ الحق کہ تم لکھو نوٹ کرو الداد کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری ذبان سے حق کے علاوہ کوئی اور بات ادا نہیں ہوتی جو بھی نکلتا ہے وہ حق ہے وہ سچ ہے وہ اللہ کی وحی ہے اللہ کا پیغام ہے اس لئے تم لکھو تحریر کرو تو نبی علیہ السلام نے آپ کی جو باتیں ہیں آپ کے جو افعال ہیں وہ لکھنے اور تحریر کرنے کا حکم دیا ابو ہزار سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے یہ صحابی نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف تین سال رہے صرف تین سال تین سال کے عرصے میں پانچ ہزار سے زیادہ حدیثیں یاد کی کیسے کھانا پینا چھوڑ دیا اس کی فکر نہیں ساری چیزیں چھوڑ کر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ لگے رہتے آپ کی باتیں دیکھتے اس کو یاد کرتے اس کو سیکھتے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ملازمت اتنی اختیار کی وہ خود فرماتے وہ خود کہتے باوجود میں بھوکا ہونے کے میرے پاس کوئی کھانے کے لئے چیز نہیں بھوکا پیاسا اس کے باوجود میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا نبی علیہ السلام کی صحبت میں اختیار کرتا کیوں صرف حدیثیں سیکھنے کے لئے حدیثیں یاد کرنے کے لئے سنتیں معلوم کرنے کے لئے کہ کوئی ایک سنت معلوم ہو جائے اور خود نبی علیہ السلام کو اس کا احساس تھا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی حدیثیں سیکھنے کے بڑے شوقین ہیں بڑی حرس ہے ان کے پاس بڑی تڑب ہے حدیثیں اور سنتیں یاد کرنے کے لئے ایک مرتبہ سوال کیا نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ کی شفاعت کس کو ملے گی آپ کے سفارش کا سب سے زیادہ حق دار کون انسان ہے تو نبی علیہ السلام نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ فرمایا ابو حریر رضی اللہ کے تعلق سے جملہ کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد دننت مجھے معلوم تھا مجھے پتا تھا کہ یہ سوال صحابہ میں سے تم سے پہلے کوئی اور نہیں کرے گا تم سے پہلے کوئی اور نہیں پوچھے گا کیوں اس لیے کہ میں تم میں حدیثیں سیکھنے کی سنتیں معلوم کرنے کی تڑپ دیکھتا ہوں شوق دیکھتا ہوں جذبہ دیکھتا ہوں اسی لیے مجھے پتا تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے مجھ سے کوئی اور نہیں کرے گا واقعی تم نے سب سے پہلے مجھ سے یہ سوال کی آئے اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہا کہ میری شفاعت قیامت کے دن اس آدمی کو ملے گی اس انسان کو نصیب ہوگی جو اخلاص کے ساتھ لا الہ اللہ کے گواہ دیتا ہے خلوص سے اخلاص سے کوئی لا الہ اللہ کے گواہ دے دے تو میری شفاعت کل قیامت کے دن اس انسان کو ملے گی اب حریرہ رضی اللہ بسا اوقات راستے میں چلتے ہوئی بے ہوش گر جاتے بے ہوش بھوک ہے بیاسے اتنے کھانے کے لئے کچھ نہیں بھوک کی شدت سے بے مرتبہ وہ فرماتے ہیں اتنی بھوک لگی مجھے اتنی بھوک لگی کہ میں گھر میں سبر نہیں کر سکا گھر کے باہر نکل گیا یہ سوچتے ہوئے کہ شاید راستے میں کوئی گذرے گا میری حالت دے گا مجھ پر ترز کھائے گا اور کچھ کھلا دے گا کچھ پھلا دے گا یہ سوچ کر راستے میں آگئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا گذر ہوا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کوئی توجہ نہیں دی سلام کی سلام کا جواب دی آگے بڑھ جاتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی جانے متوجہ کرنے کے لئے اپنی حالت بتانے کے لئے کہ میں بھوکا ہوں میں پیسہ ہوں اور بھوک کی شدت سے گھر میں بیٹ نہیں سکا یہ بتانے کے لئے ان کو اپنی جانے متوجہ کرنے کے لئے ایک سوال کرتے ہیں حالانکہ سوال کا جواب پتا ہے ان کو معلوم ہے سوال مقصد نہیں جواب معلوم کرنا ان کا مقصد نہیں مطلوع نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو بھوک ہے وہ بتا سکے کہ میں کتنا بھوکا ہوں شاید ابو بکر میری حالت کو سمجھ جائیں اور مجھے اپنے گھر لے جا کر کچھ کھلا دیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سے سوال کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حقیق مقصد ان کا سمجھ نہیں سکے سوال کا جواب دے دی آگے بڑھ گئے پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کا ادر سے گدر ہوتا گزرے تو وہی سوال عمر سے بھی کیا مقصد سوال نہیں مقصد اپنی حالت بتانا ہے کہ کتنا میں بھوکا ہوں کتنا پیسہ ہوں عمر فاروق رضی اللہ تعالی نو سے سوال کیا تو عمر رضی اللہ سوال کا جواب دیئے اور آگے بڑھ گئے مقصد سمجھ نہیں پائے اتنے میں پیارے رسول صلی اللہ کا گزر ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ سلام سے بھی وہی سوال کیا نبی علیہ سلام سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ مسکر آئے اور فرمایا کہ ابو حریرہ میرے پیچھ آؤ مقصد سمجھ گئے تھے کہ سوال کرنے کا مقصد کیا ہے کیوں پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو حریرہ میرے ساتھ آؤ اپنے ساتھ لیتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں امہ البتہ انساری صحابی میں سے کسی صحابی نے دودھ کا ایک پیالہ بطور حدیعہ دیا حدیعہ کے طور پر دودھ کا ایک پیالہ بھیجا ہے وہی دودھ کا ایک پیالہ ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے نبی علیہ سلام نے دودھ کا پیالہ لیا اپنے سامنے رکھا ابو حریرہ جاؤ صفہ کے چبترے پر بہت سارے صحابہ علم سیکھنے والے سنت معلوم کرنے والے بہت سارے صحابہ بٹے ان کی جیداد ستر کے قریب تھی اللہ کے نبی علیہ سلام نے فرمایا کہ جاؤ ان سب کو بلالاؤ جتنے صحابہ ہیں سب کو لے آؤ اب حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سوچنے لگ پیالے کو دیکھتے کبھی اللہ کے نبی علیہ سلام کو دیکھتے سوچتے کہ ایک پیالہ دودھ ہے ستر صحابہ کو بھلا لاؤں گا تو شاید دودھ کا ایک قطرہ بھی مجھے نصیب نہیں ہوگا لیکن نبی علیہ سلام کا حکم ہے تعمیل ضروری ہے گئے سارے صحابہ کو بھلا کر لائے اللہ کے نبی علیہ نے پیالہ ابو حریرہ کو دیا دے کر فرمایا کہا کہ ابو حریرہ شروع کرو پلاتے جاؤ دائیں طرف سے شروع کر کے پلاتے جاؤ ابو حریرہ دودھ کا پیالہ لیتے سارے صحابہ کو دودھ پلاتے جاتے ہیں ابو حریرہ کا بیان ہے کہ ستر صحابہ دودھ کا پیالہ اس میں سے دودھ استعمال کرتے ہیں لیکن آخری صحابی کو پلانے کے بعد جب میں دودھ کا پیالہ لیتا ہوں تو ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ دودھ کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا ہے جیسے دودھ تھا ستر صحابہ دودھ پیالیتے ہیں نبی علیہ السلام کے اخلاق پر قربان جائی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ابو حریرہ میں اور تم باقی رہ گئے ہیں سارے صحابہ فارغ ہو گئے صرف دو واقی ہیں ایک میں اور ایک تم اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے تو خود پی سکتے تھے لیکن آپ نے خود نہیں پیا ابو حریرہ کو پہلے پلایا کہا ابو حریرہ تم پی لو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی دودھ گاپ پیالہ لیتے ہیں استعمال کرتے ہیں ایک مرتبہ پی لیا دینے لگے نبی علیہ السلام کو اللہ کے نبی کہا کہ اور پی دوسری مرتبہ پیا سہراب ہو کر پیا دودھ واپس کرنے لگے نبی نے پھر فرمایا کہ اور پی ہو نبی علیہ السلام کے ارشاد کرنے پر تیسری مرتبہ پیا واپس کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ ابو حریرہ اور پی و نبی علیہ السلام سلام سے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پیٹ میں دودھ کے لئے کوئی گنجائش نہیں سہر ہو کر پی چکا ہوں سب سے اخیر میں نبی علیہ السلام نے سارے لوگوں کو پلانے کے بعد سارے لوگوں کی مہمان نوازی کرنے کے بعد سارے لوگوں کو سہراب کرنے کے بعد سب سے اخیر میں وہ پیالہ نبی علیہ السلام اسلام استعمال کرتے آپ پیتے ہیں میرے دوستو آپ اندازہ لگائیں کہ ابو حریرہ اتنے بھوکے ہونے کے بہوجود اتنے پیاسے ہونے کے بہوجود نبی علیہ السلام کی ملازمت آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا کیوں سنتیں سیکھنے کے لئے سنتیں یاد کرنے کے لئے یہ ہمارا نبی کی سنت کیا ہے سونے کے معاملے میں تجارت میں نبی کی سنت کیا ہے عبادت میں نبی کی سنت کیا ہے یہ معلوم کرنا ہر مسلمان پر ضرور اسی لئے تو اللہ نے پیدا کی ہم کو یہی غرض غائط ہے پیدا کرنے کا پیدا کی جانے کا مقصد یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ غریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ حدیثیں سنتا ہوں سنتیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں ذہن میں نہیں آتے آپ کچھ کیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب حریرہ اپنا دامن پھیلاؤ اب حریرہ رضی اللہ اپنا دامن پھیلاتے نبی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگالو اب حریرہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کے دعا کے بعد اپنے دامن کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں ان کا بیان ہے وہ فرماتے فما نسیت شیئ ام بعد اس دعا کے بعد نبی علیہ السلام کی جو بھی حدیث میں سنتا وہ یاد رہ جاتی کبھی کوئی جملہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا میں بھولا نہیں میرے دہن سے مہو نہیں ہوا میرے دہن سے گم نہیں ہوا جو بھی میں سنتا یاد ہو جاتی میرے دوستو نبی علیہ السلام کی سنتیں سیکھنا سنتیں معلوم کرنا سنتوں پر عمل کرنے کی کوش کرنا چھوٹی چھوٹی سنتیں معمول سنتیں انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے کھانا پینا انسان کی اپنی ضرورت لیکن کھانا عدب کے ساتھ کھاتا ہے سنت کے مطابق کھاتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے پر اللہ عجر دے گا اللہ سواب دے گا بسم اللہ کہتا ہے سواب ملے گا برطن میں کنارے سے کھاتا ہے سواب ملے گا برطن ساف کرتا ہے سواب ملے گا انگلیاں ساف کرتا ہے سواب ملے گا کھانے کے بعد کی دعا پڑتا ہے سواب ملے گا کھانا کھانے پر کتنا سواب کتنا عجر کھانے سے پہلے بھی سواب کھانے کے دوران بھی سواب کھانے سے فاری ہو جاتا ہے تب بھی سواب انسان اس کی سونا اس کی ضرورت ہے نہ سوئے انسان تو اس کا جسم اس کا ذہن صحیح سالم نہیں رہے گا اس کی اپنی ضرورت ہے لیکن سنت کے مطابق سوتا ہے دائیں کروٹ لیٹتا ہے اللہ سواب دے گا دعا پڑھتا ہے سونے سے پہلے اللہ سواب دے گا درمیان میں بینار ہوتا ہے جو ذکر نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے اس کا احتمام کرتا ہے سواب ملے گا حتیٰ کہ کوئی انسان اپنی بیوی سے اپنی شہوت بوری کرتا ہے اللہ سواب دے گا سبحان اللہ کتنا ہمارا رب رعوب ہے رحیم ہے کہ انسان کی اپنی ضرورتیں اپنی حاجتیں اگر وہ بھی سنت کے مطابق بوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں عجر لکھ دیا ہے ہر چیز میں سواب لکھ دیا ہے بیت الخلا میں انسان داخل ہوتا ہے داخل ہونے سے پہلے دعا کا احتمام کر لے عجر ہے نکلتا ہے ذکر کا احتمام کر لے سواب ہے ہر چیز پر اللہ سواب دیتا ہے یہ کب ہوگا جب ہم نبی علیہ السلام کی سنتیں معلوم کریں گے آپ کا طریقہ سکھیں گے آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گداریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام پر ہر عمل پر اور ہر عبادت پر اللہ تعالیٰ سواب عطا کرے گا بلکہ کسی کا سونا عبادت ہے کسی کا کھانا عبادت ہے کسی کا چلنا عبادت ہے کب جب انسان نبی علیہ السلام پر سنت پر عمل کرنے کا ارادہ کر کے سوتا ہے تقویت چاہتا ہے ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے احتسبو فی نومتی کما احتسبو فی قومتی جب میں سوتا ہوں سواب کی نیت لی کر سوتا ہوں سواب کی اللہ سے میں امید رکھتا ہوں کیسے؟ جیسے نماز پڑھتے ہوئے میں سواب کی امید رکھتا ہوں وہ اسے ہی سوتے ہوئے سواب کی امید رکھتا ہوں کیوں؟ میری نیت یہ ہوتی ہے کہ سنت کے مطابق میں سوں گا آرام ملے گا چین ملے گا راحت ملے گی اس کے بعد نشات کے ساتھ رب کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤں گا تو رب کی عبادت کے لیے ایک تو نشات ہے اور سنت کے مطابق میرا سونا ہے اس کی وجہ سے میں نماز پڑھتے ہوئے جیسے سواب کی امید رکھتا ہوں وہی سہی رب کے دربار میں کھڑے ہونے کے وقت سواب کی امید رکھتا ہوں سوتے ہوئے بھی میں سواب کی امید رکھتا ہوں یہ حق ہے نبی علیہ السلام کا ہم مسلمانوں پر کہ آپ کی سنتیں سیکھیں سنتیں معلوم کریں سنتیں سیکھنے والے سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس انعام کیا ہے؟ ایک انعام دنیا میں دوسرا انعام آخرت میں دنیا میں کیا انعام ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ مرآن سمیع مقالتی فحفظہا ووعاہا وعداہا الہ من لم يسمع اللہ تعالیٰ ترو تازہ رکھے اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ ترو تازہ رکھے تازگی عطا پروائے کس میں؟ چہرے میں کس کے چہرے میں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میری بات سنتا ہے میری حدیث میری سنت سنتا ہے میری حدیث میری سنت سننے کے بعد اس کو یاد کرتا ہے یاد کرتا ہے سمجھتا ہے اور دوسروں تک اس کو پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے چہرے کو ترو تازہ رکھے نبی علیہ السلام نے دعا فرما دیا صفیان ابن بیعینا رحمہ اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی حدیثیں یاد کرنے والے حدیثوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کے چہروں پر تم تازگی دیکھو گے ان کے چہرے تازہ ملیں گے تازگی نظر آئے گی اور روشنی ایک نوٹ نظر آئے گا تمہیں آخرت سے پہلے دنیا میں روشنی دنیا میں تازگی کس پر چہروں پر کس کے چہرے جو حدیثیں سیکھنے والے ہیں حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں ان کے چہروں پر اور آخرت میں کیا ہی نام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت کے دن ہم ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے ہر آدمی کو جس کو وہ امام مانتا تھا امام تسلیم کرتا تھا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائے گا امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا حدیث پر عمل کرنے والوں کے لیے بڑی فخر کی بات ہے حدیث یاد کرنے والوں کے لیے بڑی شرف کی بات ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ آئیں گے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو کس کے پیچھے ہوں گے نبی علیہ السلام کے پیچھے ہوں گے یہودی ان کے اماموں کے پیچھے عیسائی ان کے اماموں کے پیچھے اور دنیا میں جو آدمی جس کو اپنا امام بنایا ہوا تھا اس کے پیچھے کل قیامت کے دن آئے گا لیکن حدیث یاد کرنے والے حدیثوں پر عمل کرنے والے سنتوں کو سمجھنے والے سنتوں کو پھیلانے والے کل قیامت کے دن کس کے پیچھے آئیں گے نبی علیہ السلام کے پیچھے آئیں گے اسی کو اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ہم ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے اور اہل حدیث کے امام حدیثوں پر عمل کرنے والوں کے امام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شرف کی بات اس سے وڑھ کر شرف مسلمان کے لئے اور کیا چاہیے کہ کل قیامت کے دن نبی کے پیچھے ہو نبی کے ساتھ آئے نبی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے نبی کے ساتھ وہ جنت میں داخل کیا جائے اس سے بڑے شرف کی بات مسلمان کے لئے کیا ہو سکتی ہے مسلمان کو چاہیے کہ اس حق کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں ایک اور حق جو قرآن اور حدیثے نبی علیہ السلام کا مسلمانوں پر واجب کیا گیا ہے ضروری کی قرار دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت کے ساتھ درود بڑھنا درود اور سلام کا احتمام یہ افضل عبادتوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ کا قرب کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے نبی پر درود اور سلام کا احتمام کرنا درود اور سلام کا جو جتنا احتمام کرے گا اللہ اتنا ہی اس کو عجر اور ثواب سے نماز نگا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی درود کون بھیجتے ہیں اللہ ان اللہ اللہ تعالیٰ وملائکتہو اس کے فرشتے یسلون علی النبی نبی پر درود بھیجتے ہیں نبی پر سلام کا احتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سلام کا احتمام کرنے کا مطلب کیا ہے ابو العالیہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنی نبی پر فخر کرتے ہیں اپنی نبی کی تعریف کرتے ہیں جس نبی کی تعریف اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کرے جس نبی کی تعریف اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کرے جس نبی پر فرشتے درود بھیجیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ صلاة کا احتمام کرتے ہیں فرشتے نبی پر درود کا احتمام کرتے ہیں لہذا تم بھی اے مسلمانوں صلاة اور سلام کا احتمام کرو نبی پر صلاة اور سلام کا احتمام کرو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صل علیہ واحدتن جو آدمی ایک مرتبہ ایک مرتبہ نبی پر درود بھیجتا ہے اس کے لئے عجر کیا ہے اس کے لئے ثواب کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا سبحان اللہ ایک مرتبہ درود دس رحمتیں نازل کرنے کا عجر دس رحمتیں نازل کرنے کا ثواب اور ایک اور رغایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے ایک مرتبہ کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس کے لئے دس نیکیاں لکھتا ہے دس رحمتیں نازل ہوں گی دس نیکیاں اس کے لئے لکھی جائیں گے اور نبی پر درود بھیجنے والے ان کے لئے بشارت ہے کل قیامت کے دن سارے لوگ شفاعت کے محتاج ہوں گے سفارش کے محتاج ہوں گے کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کسرت کے ساتھ آپ پر درود بھیجنے والے کی سفارش کریں گے کسرت کے ساتھ جو درود بھیجتا ہے اس کی سفارش کریں گے کون نبی علیہ السلام درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے کیسے درود بھیجیں کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت نبی علیہ السلام سے صحابہ نے سوال کیا کہ ہمیں سلام کا طریقہ پتا ہے سلام تو ہم جانتے ہیں صحابہ جانتے ہیں کہ سلام کیا ہے سلام کیسے بھیجا جاتا ہے کہاں بھیجا جاتا ہے یہ نہیں کہ انسان کھڑے ہو کر سلام کا کوئی نات پڑھ لے کوئی نظم پڑھ لے یہ سلام نہیں سلام کیا ہے کعب ابن عجرہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر صلاة اور سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے سلام تو ہم جانتے ہیں صحابہ سلام جانتے تھے کیسے جانتے تھے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوکی کا اور روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نمال پڑھتے تھے تشہود میں بیٹھتے تھے تو تشہود میں ہم کہا کرتے تھے السلام علی فلان وعلی فلان وعلی فلان کہ اللہ کی سلامتی ہو فلا آدمی پر فلا آدمی پر فلا آدمی پر سلام بھیجا کرتے تھے حالت تشہود میں نبی علیہ السلام نے ہم کو دیکھا کہ ہم سلام بیجھتے ہیں اس طریقے کو اپناتے ہوئے اختیار کرتے ہوئے کہ فلاں پر سلامتی ہو فلاں پر سلامتی ہو فلاں پر سلامتی ہو نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی تو اللہ کے نبی علیہ السلام سلام نے ہم سے فرمایا کیا فرمایا کہ دیکھو سلام بھیجنے کا یہ طریقہ نہیں ہے سلام ایسے نہیں بھیجا جاتا ہے اگر تم کو سلام بھیجنا ہے تو سلام کے لئے یہ الفاظ استعمال کرو اللہ کے نبی علیہ السلام نے الفاظ سکا دیئے التحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالح یہ سیغہ نبی علیہ السلام نے سکا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیغے کو سکانے کے بعد فرمایا اگر اس سیغے کو تم استعمال کرلو گے تو نبی تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا نبی کا تمہارا سلام نبی تک تمہارا سلام پہنچا دیا جائے گا اور دنیا کے سارے انسانوں تک دنیا کے سارے مسلمانوں تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا یہ سلام کا طریقہ ہے صحابہ سیکھ لیے تھے جانتے تھے کہ یہ سلام ہے تو صحابہ نے سوال کیا پوچھا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ہم کو صلاح اور سلام کا احتمام کرنے کا حکم دیا ہے سلام تو ہم جانتے ہیں لیکن صلاح کیسے بھیجیں صلاح کا کیسے احتمام کریں تو نبی علیہ السلام نے صلاح کا طریقہ سکھا دیا صلاح کیا ہے جس کو ہم درودِ ابراہیمی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کئی حدیث میں یہی بار سکھائے کعب بن حجرہ کی حدیث ہے ابن مسعود کی حدیث ہے کئی صحابہ کی حدیثیں ہیں یہ طریقہ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد سب سے افضل سب سے بہترین درود کس کا سکھایا ہوا نبی علیہ السلام کا سکھا کیا اس سے بہتر کوئی درود ہو سکتا ہے اس سے افضل کوئی سیغہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو درود کا سیغہ سکھایا ہو وہ درود سب سے افضل ہے وہ درود سب سے بہتر ہے اگر مسلمان بساوقات مصروف ہونے کی وجہ سے مشغول ہونے کی وجہ سے وقت اس کے پاس نہیں ہوتا تو وہ چاہتا ہے کہ مختصر درود بھیجے مختصر درود بھی نبی علیہ السلام نے سکھا دیا مختصر درود کیا ہے ایک تو وہ ہے جس پر محدثین کا ساری امت کا اجماع ہے حدیثیں بڑھتے ہوئے حدیثیں ذکر کرتے ہوئے مسلمان کہتا ہے قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم یہ مختصر درود ہے لکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے اڑھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے جب بھی آپ کا ذکر آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے میرا ذکر آتا ہے میرا ذکر آنے کے بعد جو مجھ پر درود نہ پڑے وہ بخیل ہے وہ بخیل ہے تو کم سے کم مسلمان کو مختصر درود پڑھنا چاہئے کونسا مختصر درود صل اللہ علیہ وسلم جس پر سارے امت کا اجمع آئے اور سارے امت کے لوگ صحابہ کے دمانے سے لے کر دور حاضر تک پڑھتے آرہے ہیں جس کا احتمام کرتے آرہے ہیں ایک اور سیغہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان کیا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے جو دعا سکھائے اس میں ایک سیغے کا ذکر ہے السلاة والسلام على رسول اللہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مسجد سے نکلتے ہوئے جو ذکر پڑھا جاتا ہے وہ ذکر کے ساتھ اس سیغے کا احتمام ہونا چاہئے السلاة والسلام على رسول اللہ یہ تین سیغے حدیث سے ثابت ایک تو درودِ عبراہیمی ہے دوسرا مختصر درود ہے صل اللہ علیہ وسلم اور تیسرا السلاة والسلام على رسول اللہ تین سیغوں میں سے جو سیغہ انسان چاہے استعمال کر سکتا ہے لیکن اکمل اور افضل درودِ عبراہیمی ہے جس کا مسلمان کو احتمام کرنا چاہے درود کہاں کہاں بھیجنا چاہے کون سی جگہ ہیں جہاں درود کا احتمام ہوتا ہے سب سے پہلی جگہ درود کے لیے تشہودِ اخیر تشہودِ اخیر میں درود کا احتمام کرنا مسلمان پر واجب ہے ضروری ہے درود نہیں بھیجتا نماز کی تکمیل کے لیے سجدہ سہو کی ضرورت ہے آخری تشہود میں تین رکعت والی نماز ہے مثال کے دور پر تو دوسرا تشہود جس میں سلام پھیرتا ہے انسان دو رکعت والی نماز ہے تو دو رکعت کے بعد سلام سے پہلے جو تشہود گیا جاتا ہے وہاں پر درود بھیجنا واجب ہے ایمہِ عربہ نے واجب قرار دیا یہاں درود بھیجنے کو اگر درود نہیں بھیجتا تو نماز کے مکمل ہونے کے لیے سجدہ سہو کی ضرورت پیش آئے گی اور پہلا تشہود پہلے تشہود میں درود کا احتمام کرنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے واجب نہیں بلکہ سنت ہے اگر کوئی درود بھیجتا ہے سواب ملے گا درود نہ بھیجے پہلے تشہود میں تو ایسی صورت میں اس کے لیے سجدہ سہو کی ضرورت نہیں پڑے گی حاجت پیش نہیں آئے گی پہلے تشہود میں سنت اور آخری تشہود میں واجب پہلے تشہود میں چھوڑ جائے کوئی حرس کی بات نہیں لیکن آخری تشہود میں اگر درود بھول جاتا ہے چھوڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں نماز مکمل کرنے کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑے گا یہ دو جگہ ہیں درود بھیجنے کے لیے تیسری جگہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے مسجد سے نکلتے ہوئے جو ذکر پڑا جاتا ہے اس کے ساتھ انسان کو کیا کرنا چاہیے درود پڑنا چاہیے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حدیث ہے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے جو ذکر بیان کیا وہ ذکر سناتی ہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم مفتح لی ابو وابا رحمتک بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم مفتح لی ابو وابا رحمتک اور مسجد سے نکلتا ہے مسجد سے باہر قدم نکلتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر سکایا ذکر کے ساتھ درود بھی بیان کیا السلام علی رسول اللہ اللہم انی اسعالوکا من فضلک بسم اللہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسعالوکا من فضلک مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اور مسجد سے نکلتے ہوئے انسان کو درود کا احتمام کرنا چاہئے یہ تیسری جگہ ہے چوتھی جگہ انسان دعا کرتا ہے دعا کرتا ہے دعا میں درود کا احتمام نہ کرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتے جو اس دعا میں درود کا احتمام نہ ہو نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا دعا مانگ رہا ہے دعا کر رہا ہے اللہ کی تعریف نہیں کی درود کا احتمام نہیں کیا اپنی ضرورتیں پیش کر رہا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی نے جلدی کی جلدبازی سے کام لیا اس کے بعد اس کو اپنے باز بلایا کہا کہ جب تم اپنی دعاوں کو اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہو دعا کو اللہ کے دربار میں پیش کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف حمد و سنہ بیان کرو اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اس کے بعد دعا کرو اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا اللہ تمہاری دعا کو سن لے گا قبول کر لے گا نبی علیہ السلام سے عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا پوچھا کہ میں دعا کرتا ہوں دعا کرتے ہوئے آپ پر درود بھیجتا ہوں آپ پر دعا میں کتنا درود بھیجوں آدھی دعا ہو آدھا درود ہو کتنا نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم آدھا بیشتے ہو تو یہ تمہارے لئے بھلا ہے لیکن اس سے زیادہ بیشتے ہو اور زیادہ خیر ہے اور زیادہ بھلائی ہے فرمایا دو تہائی دعا ایک تہائی اور دو تہائی درود نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ کرتے ہو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور زیادہ کرتے ہو تو مزید بہتری ہے عبیب نے کعب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی دعا پیش نہ کرتے ہوئے صرف درود بھیجوں صرف درود بھیجوں دعا کے بجائے مکمل درود ہو تو مجھے کیا ملے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مکمل صرف درود پر اکتفا کرتے ہو اللہ تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دے گا ساری پریشانیاں اللہ دور کر دے گا دعا نہ کرے انسان اللہ کو پتا ہے کہ کیا مانگنا چاہتا ہے اللہ کو پتا ہے کون سی پریشانی ہے کون سی مجبوری ہے اپنی مجبوری اپنی پریشانی پیش نہ کرتے ہوئے صرف درود پر اکتفا کرے اللہ درود کے عجر کے ساتھ ساری پریشانیاں اس کے دور کر دے گا ساری حاجتیں ساری درودیں اس کی پوری ہو جائیں گے مکمل ہو جائیں گے دعا کرتے ہوئے انسان کو درود کا احتمام کرنا چاہیے انسان اذان کے کلمات سنتا ہے اذان کے کلمات سنتا ہے اذان کے کلمات کے ساتھ جواب بھی دینا چاہیے جواب کیسے ہو جو مؤدن کے کلمات ہیں وہی کلمات دہرائے وہی کلمات دہرائے جواب دے جواب کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ درود جو پڑھتا ہے کس کے بعد اذان کے بعد اذان کے بعد دروت پڑے اس کے بعد اذان کی جو دعا ہے وہ پڑے دروت پڑے اذان کی جو دعا ہے اس کا احتمام کرے جو آدمی یہ کر لے اس کے لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا حلت لہو شفیعاتی یوم القیامہ کل قیامت کے دن میری سفارش اس کے لئے حلال ہو جائے گی میری سفارش اس مسلمان کو مل جائے گی جو اذان کے کلمات کا جواب دیتا ہے اور اذان کے بعد دروت کا احتمام کرتا ہے دروت کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حلت لہو شفیعاتی یوم القیامہ کل قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت حلال ہو جائے گی میری شفاعت نصیب ہوگی اسی طریقے سے صبح اور شام دروت کا احتمام کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی صبح میں دس مرتبہ صبح میں دس مرتبہ شام میں دس مرتبہ دروت کا احتمام کرتا ہے صبح میں دس مرتبہ دروت پڑھ لیا شام میں دس مرتبہ دروت کا احتمام کر لیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اس کے لئے سفارش کروں گا صبح میں دس مرتبہ شام میں دس مرتبہ صبح میں کب سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز کے بات سے لے کر سورج طلو ہونے سے پہلے شام میں اثر کے بات سے لے کر سورج غروب ہونے سے پہلے صبح میں دس مرتبہ شام میں دس مرتبہ دروت کا احتمام کر لیتا ہے تو کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام اس کے لئے سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے دربارے میرے محترم مسلمان دوستو نبی علیہ السلام پر درود کا احتمام کرنا یہ نبی علیہ السلام کا مسلمانوں پر یہ حق ہے آج مسلمان بہت سارے اس میں کوتا ہی کرتے ہیں درود کا ویسے احتمام نہیں کرتے جیسے احتمام کرنا چاہے اور اگر کوئی مسلمان احتمام کرتا ہے درود کا بہت سارے مسلمانوں نے درود کے کچھ سیغے اپنے طرف سے بنا لیے ایک وہ جو درود اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا یہ ایک درود وہ جو مسلمان اپنی طرف سے بنا لیتا ہے اپنی طرف سے ایجاد کردہ سیغہ ہے ذرا سوچو تو سہی کونسا درود بہتر ہے وہ درود جو آپ نے سکھایا یہ وہ درود جو ہم نے بنا لیا بہت سارے مسلمان ناد کی شکل میں خامد کی شکل میں یا اشعار کی شکل میں نصر کی شکل میں درود کے سیغے بنا کر بیجنے کی کوشش کرتے ہیں بہت سارے ایسے سیغے ہیں جو عربی میں ہیں اور ان کا احتمام کیا جاتا ہے یہ درود تو نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ طابعین سے ثابت ہے اگر آپ غور کریں تو بہت سے درود کے سیغوں میں شرکیہ اشعار بھی پائے جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک قصیدہ ہے قصیدہ بردہ کے نام سے جس کا عموماً مسلمان ہر جگہ بلند آواز سے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد یاراتوں میں پڑھنے کا احتمام کرتے ہیں اس کا ایک شیر ہے آپ بھی غور کیجئے فَإِنَّ مِنْ جَوْدِكَ دُنْيَا وَتَرَّتَهَا وَمِنْ عِلْمِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِي اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود بھیجنے کے لئے اشعار بنایا گئے ہیں اس میں سے ایک شیر ہے وہ کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہوئے فَإِنَّ مِنْ جَوْدِكَ دُنْيَا وَتَرَّتَهَا جو کچھ دنیا قائم ہے اے نبی یہ آپ کی وجہ سے دنیا جو قائم ہے کس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہے اور لوہ اور قلم یہ سارے آپ کے ہیں آپ کے ہیں آپ لوہ اور قلم میں جس جارا چاہے تصرف کر سکتے ہیں اگر نبی علیہ السلام کے پاس لوہ اور قلم میں تصرف کرنے کا اختیار ہے دنیا کی ساری کائنات ساری کائنات ساری دنیا اگر اللہ کے نبی کی وجہ سے ہے تو میرے دوستو پھر اللہ کے پاس باقی کیا وجہ رب کی روحویت میں کیا باقی رہا اس قسم کے شرکیہ اشعار بہت سارے پائے جاتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قسم کے اشعار کا بہتمابہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائے میں نے بتایا کہ تین سیغے حدیث ثابت ہیں ایک تو درید و ابراہیمی جو سب سے افضل ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود صحابہ کو سکھایا صحابہ نے تابعین کو اور آج بھی حدیث کی کتابوں میں درود ابراہیمی پائے جاتا ہے دوسرا مختصر سا درود جو سارے علماء کے علمائی امت اور امت کے افراد جس کا احتمام کرتے ہوئے چلے آرہے ہیں مختصر درود کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرا وہ سیغہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے سکھایا الصلاة والسلام على رسول اللہ تو ان تین سیغہوں کا مسلمانوں کو احتمام کرنا چاہئے اس لیے کہ یہ سیغہ حدیث سے وارد ہیں حدیث سے ثابت ہیں یہ کچھ حقوق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر واجب کیا ہے ضروری قلار دیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقوق کو پہچانے اور ان پر اور ان کو کما حقہ ہو ادا کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جاننے اور ان کا احتمام کرنے کی توفیق ادا فرمائے جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے والا بنا کر زندہ رکھے موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت ادا فرمائے حسن خاتمہ نصیب فرمائے سوئے خاتمہ سے محفوظ رکھے جنت میں جگہ دے جہنم اور قبر کے اداف سے بچائے آمین وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین